تو گائیس جب یہ کیا ہوا کہ رات کا ڈیٹھ کا ڈائی میں ہمارا ڈینجر بہت زیادہ بہنگ رہا ہے میں بہت سی باہر گیا اس کو دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ کچھ سامپ سا مجھے لگ رہا تھا چلائیں اس کو دیکھتے ہیں بھائیس یہ کس وجہ سے بہنگ رہا ہے وہ ڈینجر کیا ہوا ہے یہ دیکھیں جی سامپ کتنا بڑا اس کو ہم ڈنڈے سے چھو سا پیچھے کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا تھا اب یہ اندر گیا ہوا ہے یہ بھاگ رہا تھا گائیس یہ بھی پکڑ لیا اس کو سامپ کو یہ واپس ہے ہے ڈینڈر اس کو دیکھیں بھاگ رہا ہے اس کی آواز سے ہم آنک رہے ہیں یہ تو شکر ہے کہ ڈینڈر کو جو ہے اپنے چک نہیں ہمارا اس کو ڈسانی ہے ڈینڈر پکڑے ہیں اس کو یہ بھی کھڑا ہے اس کو بائی نکالتے ہیں کسی طرح یہ آپ کو قلیب سے دکھات سکتا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا سانت ہے اس سے تو بھائی آج مار کے جھوڑیں گے یہ آگیا یہ دیکھا کس مجھے تو اب بیسے ڈال لگ رہے اس کو دیکھتے ہیں اس کو ہم ہم مارتے ہیں پہلے دبا کے اول تو یہ دیکھیں ہمارے دینجر بھی آگے دینجر جاؤ کیونکہ یہ خطرہ نا ہے ڈوک کے لیے اگر اس کو چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ چھوڑ کر ایک منٹ یہ دوبارہ آگے عملہ کر سکتا ہے اس کو مارنا ہی بہتر لگے گا میں نے تو بیٹ پہ نہیں دیکھا پہلے دفعہ دیکھا جیتے ہیں بڑا سامپ تو گائس لگتا ہے سامپ مر چکا ہے تو اس کو ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں دینجر آگے نہیں جانا تم نے اچھا چھوڑ کرو ابھی بھی جان ہے اس میں یہ دیکھو یہ ہی لیرا تھوڑا سا یہ پتہ نہیں بلائے کوبرا ہے کیا نام ہے اس کا اس کو پہلے مارتے ہیں دینجر پھر تم اس کا پاس جہیں بھی نہ جہیں اچھا دینجر پیچھے ہو جا تو گائس ہم نے فائنلی سامپ کو مات دیا یہ دیکھیں بڑا ٹائم لگا ہے اس کو مرتے ہوئے اور جو ہے نا میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے سامپ اتنا بڑا اور اس کو مادہ بھی ہے اس کو نیچے رکھتے ہیں نیچے نہیں رکھتے بلکہ یہ ہماری مرگیاں آچیں گے اس کو تو اگر اس کو ذرا سے بیٹھیں جی لگا انہوں نے تو زیر پھیل جائے پہن میں چاری مرگیاں بھی مرچیں گے اس کو مرنا بھی ضروری تھا تو مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ ہم نے جو ہے سامپ ہمارا اور اسی آئیٹ تقریباً ہوگی تین سائے تین فوٹ ہائٹ ہوگی اس سامپ کی یا بھی اس کا جانا بلکل ختم ہو چونکہ اس کو بھی امبائل پھٹیں گے